اسلام علیکم ایرون ویلکم ٹو ویمینٹ اور آج ہم لوگ پروگرام کرنے والے ہیں ایک سٹکر پر ہم نے سی اس ٹو ون کے لیکچر نمبر فائی میں اف سٹکر پڑھا تھا لیکن اس کے جو پروگرام تھے جو اگزمپل وہاں دی ہوئی تھی وہ میں سکپ کر دی دیں میں نے کہا تھا کہ میں اس کے لئے علیہ دہ آپ کے لئے بقاعدہ کمپائلر پر پروگرام بناؤں گا اور اس سے آپ کو سمجھاؤں گا کہ اف سٹکر کس طرح کام کرتا ہے ٹھیک ہے ہم نے دو پڑھتے اف سٹکر ار ایف ایل سٹکر لیکن آج کی جو ویڈیو ہے جو آج کا پروگرام ہوگا وہ صرف اف سٹکر آر ویس کار رہا ہوگا ٹھیک ہے تو اس شروع کرتے ہیں لیکن اگر آپ نے بھی تک میرا یوٹیو پینل سبکرائب نہیں گے تو کلنی سبکرائب کرتے ہیں پاس ہے بیلگ اگر لازمی پرس کریں اپنی رائے کا ظاہر کورن میں لازمی کریں اگر کس نے آنلین کلاس نہیں ہو تو میری انسٹرگرام ایڈیکل لیکن جو موجود ہے وہاں مجھے لازمی آپ میسیج کر دیں گے کس نے آنلین کلاس نہیں ہو تو چلیں جی شروع کرتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو ہم یہاں دے کریئیٹ پروجیکٹ کریں گے سارا کچھ ویسے ہی کریں گے ہم لکھوں گے ایک پروگرام ٹھیک ہے تو وہ کہہ رہا ہے ٹھیک ہو گیا ہم اس کو ہو جائیں گے ہمارے پاس یہ کچھ ایسی فائل آ جائے گی انٹریفیس آ جائے گا اپنی سورس فائل پہ جائیں گے ہم مین سی پی پی فائل اوپن کریں گے تو یہ جی ہمارے پاس جو بائی ڈیفالٹ ہمارے پاس پروگرام کو جو سینٹکس لکھا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ہم یہاں سے کریں گے کیا کہتے ہیں سی آوڈ کی سٹیٹمنٹ کو رموو کرتے ہیں جہاں سے اچھا آپ دیکھیں جو میں نے پہلے ہی پروگرام کر دیئے تھے ایڈیشن آف ٹو نمبر یا کسی بھی سادہ سا پروگرام ہم کس طرح وریبیل لکھتے ہیں وریبیل ڈکریر کرتے ہیں پھر ان کو انیشلائز کرتے ہیں وہ ساری پروگرام ایک علیدہ میں نے بنا کر رکھا ہوا ہے آپ کا میں آئی بٹر میں لنک دوں گا وہاں سے آپ نے وہ دیکھ لانے جا کے تو جہاں میں جسٹ آپ کو یہ بتانے والا ہوں کہ ہم کس طرح کیا کہتے ہیں ایک سکر کا استعمال کرتے ہیں اس کے لئے ہم کریں گے دو چیزیں پہلے چیزیں ہم ایک وریبیل لیں گے ایک وریبیل ڈکریر کریں گے اے ٹھیک ہو گیا ڈوسرا وریبیل ڈکریر کر دیں گے بی ٹھیک ہو گیا اچھا اب ان کو ہم نے ڈکریر تو کر دیا اب ان کو کرنے انیشلائز انیشلائز کرنے کیا مطلب ہے ان کو کوئی نیو کوئی ویلیو آسائن کرنی ہے جب آپ یہاں پہ کوئی بھی وریابل انپوٹ لکھتے ہیں تو آپ کے میموری سیل میں ایک سلوڈ بن جاتا ہے جہاں سے اس کا نام یہ دی جاتا ہے ٹھیک وہ بلینگ ہوتا ہے امپٹی ہوتا ہے جب آپ انیشلائز کا مطلب یہ سلوڈ کو کوئی نیو کوئی ویلی دیتے ہیں اس میں کچھ نہ کوئی سٹور کرتے ہیں تو یہ ہوتی نہیں انیشلائز کرنا تو میں یہاں انیشلائز کرتا ہوں اے کو میں ویلی دے رہا ہوں ساری اے کو میں ویلی دے رہا ہوں بیس کی اور بی کو میں ویلی دے رہا ہوں دس کی ٹھیک ہے اچھا اب آپ چاہیں تو آپ کی مرضی آپ سی آؤٹ کی سٹیپنٹ لگا کر دکھا سکتے ہیں کہ اے میں یہ ویلیو ہے اور بی میں یہ ویلیو ہے یا آپ یوزر سے انپٹ لے سکتے ہیں لیکن میں یا یوزر سے انپٹ نہیں لے رہا ٹھیک ہے اس کی وجہ ہے کہ ابھی تک ہمیں پتہ دیئے کہ انپٹ کیسے لی جاتی ہے اس کے لیے میں ایک علاہدہ پرورام پھر بناوں گا اس بیس پر کہ ہم یوزر سے انپٹ کیسے لیتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اب ہم چاہ رہے ہیں کہ ان میں کمپیرزن کیا جائے اور یہ بتایا جائے کہ یہ سٹیکچر کے ذریعے ہم کس طرح اس کو بتا سکتے ہیں کہ یہ پرورام ٹھیک ہے جگر ہے جائے 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 اچھا اب ہم لکھتے ہیں سی آؤٹ کی لکھاتے ہیں سٹیٹ میٹ ہم لکھائیں گے سی آؤٹ آؤٹ سٹیم ایک درشن مارکس ٹھیک ہے کولن اور دا ٹھیک ہو گیا میں اس کو جہاں دے کاپی کروں گا وں ڈسی کو یہاں کاپی کروں گا میں میں ہنیچے پیش کر دوں گا ٹھیک ہے یہاں لکھ دوں گا میں بے اور یہاں لکھ دوں گا میں بہی اچھا اب چیک کرنے کے لیے کہ ہم نے جو لکھ ہے وہ ٹھیک لکھا ہے میں اس کو بیلڈ کروں گا کوئی ہمارے پاس کیا کہتے ہیں ناں ایام اس کو رن کروں گا رن کرنے کے بعد آپ کے دیکھ سکتے ہیں کہ the value in a is 20 and the value in the b is 10 ٹھیک ہے اب مطلب یہ چیز ہم نے جہاں تک ہم نے وہ کلیر ہے ٹھیک ہے اب ہم کریں گے ہمارا جو if structure if structure ہے اس کو implement کرنے ہی کوشش کریں گے کہ if کو کس طرح implement کرنا ہے تو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم لگائیں گے if breaks اس میں ان لوگ لکھیں گے کوئی نوکی condition ٹھیک ہے لکھیں گے if a is equal to b sorry a is equal to b ٹھیک ہو گیا ہم نے یہ لکھا a is equal to b اگر یہ condition true ہو تو print کروا ہم out کیلئے آپ لگائیں گے statement ہم جہاں لکھیں گے a is greater than b ڈیسپلے ہو گیا clear ہو گیا اب اگر یہ statement true ہوگی یہ والی ٹھیک ہے اگر یہ true ہوگی تو یہ ہمارے پال ڈسپلے ہوگا ٹھیک ہے اگر یہ true نہیں ہوگی تو پرونام terminate ہو جائے گا بند ہم اس کو بیلڈ کرتے ہیں اور چک کرتے ہیں کہ آئی ہم نے ٹھیک ہی آج غلط کی ہے دیکھیں دیکھیں ہمارے پاس یہاں پہ وہ statement ڈسپلے نہیں ہوئی اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ جو ہم نے statement لکھی تھی وہ غلط ہے ٹھیک ہے a is equal to b کے نہیں ہے تو وہ ہمارے پاس statement ڈسپلے نہیں ہوئی آج اب ہم اس کا condition کو چینج کرتے ہیں ٹھیک ہے ہم یہاں لکھتے ہیں a is greater than b ٹھیک ہے یہ کیا ہے greater than b ہے تو ہم اس کو بیلڈ کرتے ہیں ڈیرور ہم run کرتے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں دیکھیں آپ لوگ یہ دیکھیں ٹھیک ہے میں نے یہاں condition change کی کہ a میں جو value ہے وہ بڑی ہے b سے تو ہمارے پاس کیا آگے a is greater than b تو یہاں میں تھوڑی کی mistake کی وہ یہ کہ ڈیل تو آ رہا ہے ٹھیک ہے کچھ نہیں کچھ نہیں یہاں بین ایک ٹھیک ہے یہ دیکھیں کی کلیر ہے ٹھیک ہے جی hope so آپ کو یہ چیز سمجھے ہوگی کہ میں نے جب کنڈیشن کی لکھی a is equal to b تو یہ ہمارے پاس statement printer نہیں ہوئی ڈسپلے نہیں ہوئی execute نہیں ہوئی لیکن جب میں نے statement change کی تو یہاں پہ ہمارے پاس کیا آگیا statement display ہوگا یہ condition true ہوئی اگر میں جا لکھوں کہ a is not equal to b ٹھیک ہے if a is not equal to b then یہاں کیا print کرو یہاں لکھو ڈسپلے کے لئے ڈسپلے کے لئے ہے اچھا یہاں ہم نے غلطی کی ہے غلطی میں نے کیا کیا کہ نوٹ ایکول کا جو سائن ہے وہ جو نوڑ کا جو یہ سائن ہوتا ہے یہ اس کے سامنے آتا ہے سامنے تو میں یہاں لکھوں گا نوٹ سوری دیکھیں اب اب رن کرتے ہیں اس کو شکر کرتے ہیں کوئی مسٹیک نہیں ہے ہم رن کرتے ہیں اس کو ٹھیک ہے کیا ہوگا جی the values are not same کیا ہوت اٹھا یہ the values are not same a is not greater than than b ڈھیک ہے بھائی کا غلطی کر دیئے یہاں لکھنا تھا ہم نے the value the value in the a is less than b अब देखें जी अब आपको थोड़ा concept clear होका इस बारे में देखें ठीक है मैंने कहा के जी जो ए है वो greater than नहीं है यह देखें greater than नहीं है किसके greater than ne है हमारे b के greater नहीं है हमने कहा कि जो आपकर नहीं हाओ कि जो value है वो 20 से थोड़ी है mze के मैंने कहा कि of you ہے اے میں وہ بی سے بڑی نہیں ہے تو اس نے کہا کہ جو ویلیو ہے وہ بی سے چھوٹی ہے اے میں جو ویلیو ہے وہ بی سے چھوٹی ہے تو آپ کو یہ چیزیں سمجھے ہوں گی کہ جو اف کا سٹکر ہے وہ کس طرح کام کرتا ہے ٹھیک ہے ہم اس میں ملٹیپل آف سٹیٹون بھی لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ اف کا سینٹ ایکس ہے بریکس آپ نے دیکھا ہوگا ٹھیک ہے یہ سارا کوئی یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہppa سٹیکٹر ہے ٹھیک اس میں ہم کچھ اور بھی ڈال سکتے ہیں کچھ اور سینٹ ڈال سکتے ہیں ہیں ہمیں کچھ ایڈیشن ڈیپلیکشن بھی کرواش سکتے ہیں بہت سارے کام آپ اس میریاب کے اندر کر سکتے ہیں اگر یو ہوں ہوگی تو وہ چیزیں ہوں گیں اگر یہ havens نہیں ہوگی تو وہاں چیزیں کوئی程ونڈ نہیں ہوں گی کلیر ہے یا آپ کو بات سمجھے ہوگی کہ افکس ٹھیکر کس طرح کام کرتا ہے اور کس طرح ورک کرتا ہے اگر کسی کو کوئی بھی کوئی بات سمجھنا آئی ہو مجھے کمنٹ کرتے نیچے یا اسٹرکرام ایڈی کے لنک موجود ہے میرا وہاں پہ مجھے کہنڈ لی آپ میسج کر دیجئے گا تو ملتے ہیں نیکس جوڑی میں تب تک اللہ حافظ